جو فیوچر ہے ہائندہ آنے والا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے یا شباز شریف صاحب کا ہے ووٹ بینک تو میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے دیکھا بات یہ ہے کہ اس وقت پبلیکلی سب سے زیادہ پیٹی نیون لیگ ہے پچھلے ڈیٹھ سال کی وجہ سے بھی اور پچھلے 20-25 سال کی پورٹس کے وجہ سے بھی لیکن پچھلے ڈیٹھ سال میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے پلے تو سندھ کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں نا پورٹ بینک کے حوالے سے نون لیگے جو پلے تھا وہ اس ڈیٹھ سال کی وزارت عظمہ کی وجہ سے بہت ڈیمیج ہوا ہے پبلیکلی پھر پرفارمس بھی نہیں جانا پھر مہنگائی سب سے امپورٹنٹ ایشو لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود میری پریڈکشن یا میری انفارمیشن یا میرا پولیٹیکل تجربہ جو میں حالات کے اوپر دیکھ رہا ہوں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہے فیوچر کے اندر لیکن شباز شریف کا کردار ہے شباز شریف کے وائٹل رول ہے انہوں نے نواز جڑھا نا انہوں نے نواز نعرہ بڑھایا نون لیگ نے وزیر آزم نواز شریف نہیں شباز شریف شباز شریف بہت امپورٹنٹ فگر ہے شباز شریف نے جس ایکسیلنٹ کوارڈینیشن کے ساتھ ڈیٹھ سال وزارت عظمہ کی ہے کوئی کنفرنٹیشن کوئی ڈس ایگریمنٹ کوئی ڈس لائکمنٹ کوئی مفقی پنگے بازی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اداروں کے ساتھ جڈشری کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ انٹرنیشن لیول پہ فضول قسم کے ریمارکس یہاں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں یقین جانے رانہ صاحب ہے کیا بتاؤ پاکستان کے انتہائی کلوز برادر ممالک ان کے سبراہوں کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے پرائم نیسٹر جنب میٹنگ سے اندر بیٹھ کے یا انفارمل یا فارمل وہ عجیب قسم کے نک نیم اور جنب وہ ریمارکس زیادیہ کرتے تھے چلی جھوڑیں اس سے غلط سینس پر چلی جائے گی بات ایسی کوئی چیز شباز شریف کی طرف سے نہیں آئی تو میری جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہوئے شباز شریف کا بڑا اہم رول ہے کیونک شر کے اندر نولی کے اندر آپ نے مجھے پوچھا ہے نواز شریف یا شباز شریف میں اس کے ابھی تک تو نواز شریف صاحب جو ہے he is calling the shots کیا کہا آپ نے he is calling the shots نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیڑھ سال سے یہ اقتدار میں نواز شریف واپس کوئی نہیں آسکے ایک سوال ہے کیوں نہیں آسکے ٹرسٹ نہیں ہے نہیں آسکے موجودہ حکومت پر ٹرسٹ نہیں ہے بھائی بھائی ان کا نہیں ہے فیوچر ان کا فیوچر نہیں ہے آج آئے گا چودہ اگست سے پہلے پہلے نواز شریف پاکستان میں ہوں گے سر یہ کب سے سن رہے ہیں ان کا ایک ایم بین نہیں آجائے وہ شیفو پورا سے وہ ہر ہفتے ایک پریس کارفرس کہتا ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے بلکہ پچھلے تین سال سے وہ کہتا ہے ہر دو مہینے بعد ہر تین مہینے بعد وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے اور پچھلے ڈیٹ سالوں میں اس نے میں رکھل کوئی چالیس دفعہ ڈیٹس نہیں ہے کہ جناب پچھلے سال اگست میں آرہے ہیں پھر آیا پچھلے سال اکتوبر میں آرہے ہیں پھر کہا جی دسمبر میں تو آئی رہے ہیں وہ دسمبر بھی گزر گیا ہے پھر کہا جی مئی میں آرہے ہیں پھر کہا جی اب آرہے ہیں تسری انہیں کہہ رہے ہیں کہ چودہ گزر سے پہلے پہلے جو مئی میں آرہے ہیں وہ نہیں آئیں گے سر آ جائیں لیکن فیوچر کی جو ریجیم ہے سیٹ اپ ہے میری انفارمیشن کے مطابق نواز شریف کا کوئی کردار لے